اسلام علیکم سٹوڈنٹ کیسے ہیں آپ امید ہے کہ آپ خیریہ سے ہوں گے ہمارا فرس چپٹر پرابلم سالونگ جس کو ہم کل ریڈ آؤٹ کر رہے تھے اس میں ہمارے پاس ہم نے تین ڈیفنیشنز اس کی جا سٹیپس ان کو ریڈ آؤٹ کیا تھا ڈیفائن اپ پرابلم یعنی کہ پرابلم کو اخص کرنا نکالنا کسی بھی سیچویشن میں سے کسی بھی پرابلم سٹیٹمیٹ میں سے پرابلم جو ریل چیز ہے جو پرابلم کر رہی ہے جس کو سٹ آؤٹ کرنا اس چیز کو نکالنا وہ کیا کہلاتا ہے ڈیفائنگ کا پرابلم یعنی کہ پرابلم کیا ہے then ہمارا جو نیکس فیس تھا وہ ہے انڈرسٹینڈگ کا پرابلم پرابلم کو سمجھنا پرابلم کے ایسپیکٹس کو سمجھنا جیسے ٹائم لیمٹیشنز پپلز کمپنیز تھوٹس کہ کمپنی کیا چاہتی ہے وقت کی حد بندیاں کن کن وقتوں وقت کی لیمٹیشنز کے اندر کن کن اوقات میں ہم نے ان چیزوں کو کرنا ہے کس ترتیب سے کرنا ہے کس ٹائم لیمٹ کے اندر ہم نے اس کو پرفورم کرنا ہوگا then ہمارے پاس پلیننگ کا سلوشن کہ ہم سلوشن کو پلین کرتے ہیں کہ سلوشن پرفورم کرنے کے لیے یا سلوشن نکالنے کے لیے یا سولف کرنے کے لیے ہم نے کونسی سٹیٹیجی اپنانی ہے بہت ساری ہمارے پاس سٹیٹیجیز تھیں جس میں سیمپل ہمارے پاس ایک سب سے پہلے جو سٹیٹیجیز ہی وہ تھی divide and conquer اس کے بعد ہمارے پاس جو آج کا جو فیز ہے وہ ہے defining candid solution candid means candid refers to spontaneous اور not planned ایسی چیز جو اچانک یا plan کے بغیر کی جائے یعنی کہ ہم سلوشن کو گیس کرتے ہیں کہ ان ان چیزوں سے سلوشن حاصل ہو سکتا ہے ہمارے جو team member ہوں گے ہمارے جو co workers ہوں گے وہ ہمیں اپنے اپنے guess یا ideas دیں گے اس کی example آپ ایسے لے سکتے ہیں جیسے book میں بھی mention کی گئی ہے کہ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ آپ کے school میں کتنے بچے ہوں گے جو cricket کھیلتے ہوں گے تو then آپ ایک roughly سا idea لگائیں گے کہ اگر ایک کلاس میں سے دس یا پندرہ بچے cricket کھیلتے ہیں تو ہم باقی تمام number of classes سے اس تعداد کو multiply کر دیں گے for example کہ اگر ایک کلاس میں سے دس بچے cricket کھیلتے ہیں تو اگر ہمارے پاس پانچ کلاس ہے تو ہم ایک roughly سا idea نکال لیں گے کہ ہمارے پاس تقریباً پچاس بچے ہوں گے جو cricket کھیلتے اور یہ بھی ہمیشہ آپ کو نظر میں رکھنا پڑے گا یا آپ کے ذہن میں ہو کہ کبھی بھی candid solution جو ہے اس کا ended یا final solution نہیں consider کیا جاتا یہ صرف اس لیے ہوتا ہے کہ شروعات کی جائے ایک roughly سا idea ہو جس کو base بنا کر ہم اپنے باقی سارے کام کر سکیں اس کے بعد جو ہمارا next phase ہے وہ ہے selecting the best solution کہ ہمارے جو candid solution میں سے جو ہمارے پاس list آئے گی ہم اس میں سے جو best solution ہوگا اس کو accept کریں گے اس کے اوپر کام شروع کریں گے for example جیسے کوئی بھی ایک کام ہم کرنا چاہتے ہیں تو اس کے بہت سارے ہمارے پاس ways نکلتے ہیں لیکن ہم اس میں سے سب سے جو بہتر way ہوگا ہم اس کو select کرتے ہیں یا اس کے اوپر کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور computer field میں ہمیشہ the best way وہی کہلاتا ہے جس میں ہمیں کم سے کم step میں ہمارا result مل سکے وہ step آسان ہوں زیادہ ہوں اس پہ ہم consider نہیں کرتے ہمارا جو main aim ہوتا ہے کہ کم سے کم steps کے اندر ہم جو best way ہے اس کو تلاش کریں اس کے بعد جو ہمارا next ہے وہ ہے flow chart flow chart بھی میں آپ کو mention کر چکا تھا کہ flow chart ایک تصویری شکل ہوتی ہے کسی بھی procedure کی جسے ہم بولتے ہیں graphical representation کسی بھی procedure کی یا کام کی جو graphical representation ہے وہ کیا کہلاتی ہے flow chart map بھی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں اور pictorial representation بھی ہم اس کو کہہ سکتے یعنی کہ اگر ہم کسی بھی مسئلے کو حل کر رہے ہیں کسی solution select کیا ہے ہم اس سب کو تصویری شکل میں لکھتے ہیں اس کے بہت سیارے فائدے ہیں جس میں سے سب سے بڑا جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ایک وے نظر آجاتا ہے کہ ہم نے ان کاموں کو کس ترتیب سے ادا کرنا ہے آسان سی example کہ جیسے اگر کس کام کو کس کس وقت پر کس کس ترتیب کے ساتھ کرنا ہے ضروری ہے کہ سارے چیزیں ہی ہم نے کرنی ہے لیکن وقت کے حساب سے requirement کے حساب سے ہم نے اس کو کس ترتیب سے ادا کرنا ہے یہ چیز ہمیں ملتی ہے فلو چارٹ کے ذریعے کسی بھی پروسیجر کی کسی بھی کام کی تصویری خاکہ یا map فلو چارٹ کہلاتا ہے یہ کمپیوٹر فیلڈ کا بہت ہی اہم حصہ ہے کیونکہ یہ آنے والے سلوشن کو سمجھنے میں اور پرفوم کرنے میں بہت بڑا کردار ادا کرتی ہے بک میں ہمارے پاس اگزامپل دی گئی ہے کہ اگر آپ نے شوز اور سوکس پہننی ہے تو اس کا ایک فلو چارٹ ڈیزائن کریں وہ فلو چارٹ بھی اس فلو چارٹ سے ملتا جلتا ہے جو میں نے آپ کو ویڈیو میں سینڈ کیا ہے اس میں کہہ دیا گیا آپ کو پیجز بھی مل جائیں گے لیکن میں اس اگر آپ یہ کہیں کہ start اور end سیمبل ایک ہی ہے تو یہ بلکل ٹھیک ہے ہم start کے لئے بھی oval shape استعمال کرتے ہیں اور procedure کو end کرنے کے لئے بھی oval shape استعمال کرتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس بک میں چیز آتی ہے وہ کہہ جی take wear socks then take shoes and end the procedure کہ ہم سب سے پہلے اپنی چیزیں لیں گے socks and shoes ہم اسے لیں گے اٹھائیں گے جہاں بھی وہ پڑے ہوں گے then اس کے بعد ہم ان کو باری باری ترتیب کے ساتھ پہنیں گے اور یہ ہمارا procedure یہاں پر close ہو جائے گا اس اگزامپل میں میں نے آپ کو آسان سے چیزیں بتائی ہیں کہ سب سے پہلے ہمارا جو بھی procedure ہوگا وہ start ہوگا اس کے لئے ہمیں جو چیزیں چاہیے ہوں گی ہم وہ لیں گے اس کو perform کریں گے perform کرنے بعد اکثر ہمیں wait کرنا پڑتا ہے ہم ویٹ کریں گے اور ہمارا procedure complete ہو تو آپ مجھے approach یا مجھ سے contact کر سکتے ہیں school کے بتائی way سے جو آج کا ہمارا fourth step ہے وہ defining candid solution Candid means spontaneous or not plant یعنی کہ اچانک guess لگانا ہم ایک رفلی سا idea لگاتے جس طرح آپ اکثر دیکھ ہوگا کہ جب ہم discuss کرتے ہیں اپنے دوستوں سے کسی بھی problem کے بارے میں تو وہ ہمیں مختلف ideas دیتے ہیں وہاں بیٹھے یا کھڑے کھڑے پھر ہم ان ideas کے اوپر کام کرتے ہیں ان ideas کے اوپر سوچتے ہیں کیا یہ ہو بھی سکتا ہے یا نہیں ہم اس کے بارے میں اپنے دوست کچھ questions کرتے ہیں یہ phase ہمیں اس چیز کے بارے میں mention کرتے ہے جو کیا ہے define candid solution یعنی کہ ایسی solution جو ہم نے guess کے through یا guess کے ذریعے ہم نے define کی ہے اور ایک اچانک حل بیان کیا ہے کسی بھی مسئلے سے related جو فیفت ہماری phase ہے وہ selecting best solution جس میں کوئی خاص سمجھ نہیں ہے ہم good better and then best کی جانب جاتے ہیں جب تک ہمیں خاص limitations کے اندر خاص ہمارے budget کے اندر اور خاص requirements کے اندر ہمیں best solution نہیں ملتا ہم اپنا کام جاری رکھتے ہیں then ہمارے پاس کیا تھی کہ جب ہم نے solution کو select کر لیا ہم اس کا design بناتے ہیں جس کو کیا بولتے ہیں اس کو map کے ذریعے سے show کرتا ہے جس ہم کیا بولتے ہیں flow chart flow chart is the graphic representation of any procedure which which shows the way of the performance کہ کس طریقے سے way of the procedures کے اس procedure کے اندر کون 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 سا کام ہم نے پہلے کرنا ہے یہ بہت ہی ضروری ہے یہ لوجیکل ہے یہ منطق ہی ہے ہمارا ذہن ہمیں بتاتا ہے کہ ہم اگر ہم کام شروع کر رہے ہیں تو ہم پہلے کن چیزوں کے اوپر اپنے پیسے خرچ کریں یا کن چیزوں کے اوپر کن چیزوں کے اوپر اپنا وقت صرف کریں یہ نہ ہو کہ جو چیزیں ہم نے بعد میں کرنی ہوں ہم ان کو پہلے کر کے اپنے وقت یا پیسے کو ضائع کریں بلکل ویسے کمپیوٹر نیکس لیکچر میں آپ کو فلو چارٹ کی بینیفٹس یا ایڈوانٹیجز اور اس کی جو شیپز ہیں وہ فردر انشاءاللہ سمجھائی جائیں گے اسلام علیکم